حاضر مہترم السلام علیکم و عحمت اللہ و بلکاتہ الحمدللہ 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 والذین تفاق والصلاح والسلام وعلى خبادرللز اصطرق وعلى آلہ و اسحابه المجتبہ والمارتزا اما برا احمد اللہ و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہم صدق اللہم مولانا الرجیم و بلدنا رسول نبی المدین المدین القریم و نحن والعظائی کر من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ کے قرآن ورحمدلہ یہ تیسرا سال ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے اور ہم سب کے بولنے اور آپ کے سننے کو قبول فرماتا ہے کیونکہ اللہ کی ذات پر ہمیشہ امید رہنے جائے مگر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس میں تربیتی اجتماع کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہم تمام کو یہاں سے جو چیز سیکھ رہے ہیں وہ آگے تک ہم پہنچائیں تاکہ ہم جو سنے ہیں اس سننے کو آگے تک پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سننے کا بھی سوابت ہمائے گا اور آگے تک پہنچانے کا بھی سوابت ہمائے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد ہمائے گا کہ جس نے بھی چالیس آحادیس چالیس آحادیس کا مطلب نبی کریم کی چالیس بات ہے یہ نہیں کہ چالیس آحادیس رر سند کے ساتھ مطن کے ساتھ یہ مراد نہیں بس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس باتیں جو دوسروں تک پہنچاتا ہے خوبی آگے کر کے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کا حشر عالموں کے ساتھ مائے گا یعنی جو حشر عالم کا توکر کہ عالم اللہ کی فضل و کرم سے جو اللہ کا فضل ہو جو نبی کی محفت ہو جو نبی کی شفاعت ہو جو کچھ بھی ملے گا عالموں کو مگر اللہ تعالیٰ اس بندے کا بھی حشر جو چالیس باتیں نبی کی خود سن کر یاد کرے اور دوسروں تک پہنچاتے اور ایک روایت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے ہو انہی بنا ہو آیا یعنی ایک بات بھی کیوں نہ ہو وہ دوسروں تک پہنچانے جائے تو یہاں پر بیٹھنے کا مصد یہ ہو کہ ہم اپنا ایمان بھی صدا ہے ہم اپنا عمل بھی صدا ہے اور صرف ہم نہیں صدا ہے بلکہ ہم صدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے احلو آیان دوستو اقوات اور جو پڑوسی مغیرے ہیں ان تمام کو یہ داروں کے فطر دیں کہ بھائی آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں آپ میری بات سکتے ہیں آپ اگلی اطوال کو آئے تو ایک دوست کو ساتھ لے گا آئے کہ چلو کم سے کم جا ہے وہاں پر دس منٹ بیس منٹ اور آدھ سے زیادہ آدھا کرنے جاکہ کم سے کم ہفتے بار میں ہم نے کوئی دین کی بات نہیں سیکھی ہے تو کم سے کم اطوال کے دن آپ ایک ہفتہ آدھا کے بیٹھ یہاں پر کوئی ایسی بات تو نہیں بیان کی جاتی ہے جو کہ قرآن حدیث کی مخالف ہے آپ کا یا تو عمل کے بارے بیان کیا جائے یا تو عقیدے کے بارے بیان کیا جائے اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل کا ہے ہم موجود رکھتی بھی موجود نہیں ہم کیا ہے موجود رکھتی بھی موجود نہیں کیونکہ وجود کا جو تعلق ہوتا ہے وجود کا جو تعلق ہو وہ یہ ہو کہ اس کی روح اس کے جذب پر اتنے قاقید ہو جائے کہ اب اس پر جذب کا کوئی اطلاق نہ ہو روح کا نہ مچھڑ جائے تب وہ زیادہ کے موجود ہوتا لیکن آج بتاؤ ایک چیز میں ایک سام پر اسی مثال دیتا ہوں بہت سارے روح ہیں جو آپ کو بہت آئے ہیں کہ یہ سب باتیں کہاں کی ہیں میں ایک چیز بتاؤں اسلام میں موجزات اور قرامہ یہ دونوں کا تصور ہے اگر موجزات نبیوں سے صادق ہوتی ہے رسولوں سے صادق ہوتا ہے اور قرامات جو ہے وہ صرف اور صرف ولیوں سے صادق ہوتا ہے قرامات جو ہے اور اس کا صور قرآن میں بھی ملتا ہے آفاتیس میں بھی ملتا ہے جیسے کہ میں آپ کو ثابت کر دوں کہ قرآن میں اس کی دلیل کہاں تھے جو موجزات اور قرامات کا صور ہو تو قرآن میں آپ نے یہ بات دیا بہت مشہور و معلوم سنا موقع صورتہ کہاں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حارون علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکلے کن سے ملابات کرنے کے لئے حضرت حضیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دیا سورہ اکہاں میں بلکل بازے طور پر جائے تو انہوں نے ایک ٹیفل میں مچھلی بھونی ہوئی مچھلی رکھ لیا تھا رکھ لیا تھا اور رکھنے کے بعد کو لے کر کے جب چلے تو ایک مجموع بہرائیں جو دو سمندروں کے ملنے کی جانے جو سمندر جو ملتا ہے وہاں پر جا کر پہنچے تو حضرت حضیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملابات دی تو وہ ٹیفل میں بھونی ہوئی مچھلی تھی انہوں نے ایک پتھر کے اوپر رکھ لیا پتھر کے اوپر کیا رکھ لیا؟ رکھ لیا رکھنے کے بعد جب کناہ خاتھ ہوتا ہی ہے اور چلے نہیں آگے حضرت خضرانہ کے بارون اور حضرت بوسا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آکے چلے نہیں آگے تو وہ جو بھولی ہوئی مچھلی کا جو ٹیفل تھا وہ بھول گئے بھول گئے تو کچھ دور چھانے کے بعد یاد آیا کہ یہ کیا ہے یہ کیا بات ہے جو جانے کے بعد یاد آیا تھا جب واپس لونک کر کے آئے تو دیکھا مچھلی ٹیفل کے انتر ہی نہیں وہ تو غیب ہو گئی ہے بھونی ہوئی مچھلی غیب ہو گئی ہے یہ کیا بات ہے اب آرز آئی کہ اللہ کا بات کا بتاہید ہے اس مچھلی کو کیا تب دیا سمندر میں ڈا دیا سمندر میں ڈا دیا مگر امام عباسی رحمت اللہ ڈالہ یہ بڑے عشق کی بات کرتے ہیں بڑے عشق کی بات کرتے ہوئے امام عباسی فرماتے ہوئے کہ یہ جو مچھلی بھونی ہوئی تھی نا وہ تو برکل بے جانتی اس کے اندر تو کوئی جان نہیں تھا لیکن اس کے اندر جان آئی کئی سے یہ ایک سوال ہے تو امام راضی فرماتے ہیں کہ وہ ہوا چلی نا وہ ہوا حضرت خضر کے جسم کو تچ ہوئی وہ ہوا کیا ہے حضرت خضر کے جسم کو تچ ہوئی اور پھر وہ تچ ہونے کے بعد وہی ہوا اس مچھلی کے کفل کو تچ ہوئی تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے جسم کی برکت والی ہوا کے اندر اتنی قوت پیدا فرما دیا کہ اللہ تعالی اس مردہ مچھلی کو زندہ فرما دیا اس مردہ مچھلی کو کیا کر دیا زندہ فرما دیا تو یہ کیا ہے یہ ایک نبی کا موجزہ ہے یہ کیا ہے نبی کا موجزہ ہے کی نہیں ہے آخر میں آنے والی بات ہے نہیں آخری ہے نا اور جب بھور مولانا کے تصدیب جو ہے حضرت خضر علی السلام اللہ کے ولی ہیں تو فرما دے ہیں یہ حضرت موسا اور حضرت خضر حضرت خضر علی السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کا موجزہ ہوا اور حضرت خضر جو ہوئے وہ اللہ کے ولی ہوئے تو ان کی قرامہ آتی ان کی کیا ہوئی قرامہ آتی ہوئی اگر آپ بتاؤ ان موجزا اور کرامات کو اکار کر سکتا ہوئی وہ جادیل بھی ہوگا جو قرآن کا اکار کرے گا قرآن کا اکار کرے گا تو کرامات کا بھی ثبوت ہے موجزا کا بھی ثبوت ہے قرآن میں قرآن کرتا ہے آپ کو تو یہ کرامات معلوم ہوگا اللہ کے مبینی کا یہ موجزا معلوم ہوگا کہ اللہ کے ربی نے چاند کے دو ٹکڑے کر دی معلوم کو ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پہ دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پہ یہ آحادیس ہے کہ یہ تو صحیح ہے اس کے رابی تو پنا ہے قرآن کہتا ہے ایک ترابتیس ساہا ونشاکتالکمر سورہ کمر پڑھا کرتے ہیں ایک ترابتیس ساہا ونشاکتالکمر قیامت قریب آگے ونشاکتالکمر اور جان دو ٹکڑے ہوئے تمہارکورما فرماتے ہیں وہ فسرین کی تفصیل اپنا کرتے ہیں اس میں یہ بات برمائی نہیں کہ یہ جو انشیفاتی کمر ہے یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ہوتا ہے اور ایک چیز بتا دیں کہ موجزات کا صدود جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت اپنے معلوموں کو یعنی نبیوں کو اور رسولوں کو وہ طاقت و قوبت عطا کر کے بیشتا ہے کہ معلوم کوئی ایسا بات آئے کہ جب تم میری بات ہو یہ میری بات کو کفار و مشرقین کے درمیان پیش کرو اور وہ روز اس بات کا انکار کرے تو تم ان کے سامنے ایسی چیزوں کا ظہور کرنا جو ان کی اکل میں آنے والی نہیں ہے کیونکہ تم اگر ان چیزوں کا ظہور کروکے تو اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ مصطفیٰ چلتے ہوئے میں لیتا ہے مصطفیٰ اولتے ہوئے میں لیتا ہے مصطفیٰ سنتے ہوئے میں لیتا ہے مصطفیٰ کھاتے ہوئے میں لیتا ہے جب یہ دن میں خیال آنے لگے تو کسی ایسی چیز کا سہول کر دے رہا ہے جو ان کے عقل کے خلاف ہو اور جب ان کی سوٹ تمہارے کو اپنی طرح سمجھنے لیتے اور جب تمہاری یہ عادت دیکھ لے تو وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے میں تو اس ذات کو اپنی طرح سمجھ رہا تھا لیکن وہ ذات کو ایسی ذات دکھنی کہ کبھی اگر چاہتایا تو اس کے دوٹھڑے کرتے روے میں سلا گئی کبھی سورج آیا کو بیٹا دیا کبھی طرح کہایا کو سلطے میں گرا دیا کبھی ایسے بات آئی کو کنکڑیوں کو کرما سلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معروبوں کو موجزہ دے کر اس لیے بھیجتا ہے تاکہ اے دنیا والوں مصطفیٰ کا موجزہ دیکھ کر شہرات آنے کا تصمون آجائے تو ان کی یہ چیزوں کو دیکھ کر کر دینا اے یہ میری طرح نہیں ہے کیونکہ ہم تو ہے مکھی بھی نہیں بڑا سکتے ہیں مصطفیٰ وہ ہے جو چاند کے دو جبھرے سکتے ہوئے نظر آجائے یہ کی پتہ ہوتی ہے جو وہ جزہ دیکھ کر بھیجا جاتا ہے اس لیے ہم تمام کو اللہ کے نبی کی شان ماننے اکتم برکل معروب ہے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے اس کے بارے میں کسی کا انکار نہیں لیکن ایک چیز میں ابھی جو بتا رہا تھا آپ کو کہ موجزہ کا صدور جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اللہ دیکھ کر بھیجھتا ہے اللہ دیکھ کر بھیجھتا ہے ایسے ہی ولایت ولایت کا جو صدور ہوتا ہے تو اللہ ہمارک کا بطالہ وہی بنا دیتا ہے بعض لوگوں کو تکتے نہیں ہی مادر صاحب لگی بلتے نہیں ہیں مطلب کیا ولایت جو ہوتی ہے نا کمائی نہیں جانی یعنی کوئی انسان عبادت اور ریاضت کر کے ونی نہیں مانتا یا یہ حقیدہ رہنا کہ کوئی انسان کما کر کے نبی بنتا ہے یہ بھی جائز ہے یعنی بلال اور نبوت جو ہمارے کمانے سے لے ملتی ہیں اللہ کی عطا سے ملتی ہیں اللہ کی کیا لے عطا کی ملتی ہیں لیکن اللہ کی عطا سے جو بلائیت اور نبوت ملتی ہے یعنی اللہ کسی کو نبی بنا رہا تھا وہ تو بلت المتاہم قطع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بناتی ہے اپنے سے چھو لیا ہے لیکن بلائیت جو ملتی ہیں اللہ کی عطا سے تو اس اللہ کی عطا کو حاصل کرنا یہ تقیقہ اور مائی قطع ہے جیسے کہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کے پاس وائیت کپڑا ہے آپ اگر انگریس کی بکار کر لے آپ کہے کہ میرے وائیت کپڑے کو گریم کل سے کل کر دے آپ لے کر کیا رہا ہے اس پر کپڑا گیا تو اب رنگ جو آر چا گیا ہے تو پہلے کا جو رنگ تھا وہ بلکل مٹ گیا پہلے کا رنگ کیا تھا بلکل مٹ گیا اور جگ بلکل مٹ گیا تو اب اس کے اونپر پہلے کے رنگ کا شمار نہیں ہوگا اب کا رنگ کیا ہے اس کا شمار ہوگا ایسے ہی جب انسان پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کے اندر جسم اور روح دو چیز کو پیدا کرتا ہے اسی لیے جب انسان پیدا ہو تو کیا کرتے ہیں چونٹی کاٹ دے بچے کو یا کوئی ایسی چیز دالتے ہیں درشن یا کچھ بھی کہ بچہ کو دے تاکہ معلوم ہو کہ یہ بچہ سندھا ہے ورنہ اگر ایک دو دھنٹا بچہ نہ روحا تو باپ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نے برابار پیدا ہو کر کے کیا ہے ہے انہیں یہ باپ تو اللہ کالا جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر روح اور جسم دونوں برابار دونوں برابار رکھتا ہے لیکن جب اس انسان کی تحریک ہو دی جاتی ہوئے بڑھتا جاتا ہے وہ انسان وہ انسان جب بڑھتا جاتا ہے اتنے قابل بن جاتا ہے کہ وہ انسان پر روحیت کی منظر کو تیجھ کر لیتا ہے باریت ہو جاتا ہے اور جب باریت ہو جاتا ہے وہ انسان تو اب اس انسان کا مقام و مطلع اس کی روح کے اعتماد سے گنا جاتا ہے جسم کے اعتماد سے نہیں گنا جاتا ہے روح کے اعتبار سے نہیں آجاتا کس کی روح جسم پر جتنی قابل واضحی رہتی ہے یعنی اس روح کو اللہ تعالیٰ کے فصل کی عطا سے قابلیت بھی دی جاتی ہے وہ منہ اللہ رب پلیسر کے دستیق مقام و مرتبہ پاتا جاتا مقام و مرتبہ تو نماز پڑھنا یہ جسم نہیں نماز پڑھنے سے اب وہ تیرے نماز پڑھو تو اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اگر ایسا نہ ہو تو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ بات دیکھ رہا ہے مطلب کیا ہے کہ آپ کی روح اپنے جسم پر اتنا وجود ڈال دو کہ آپ کو انسان کی روح وعدت الوجود میں یادت سائر کرتی کس میں یادت سائر کرتی ہے وعدت الوجود یہ کون ہے وعدت الوجود اللہ کی ذات تصمتف کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جب بات آگئی کو میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ موجزہ کے بارے میں بتا رہا تھا لیکن جب بات آگئے تو وعدت الوجود جب اس جملے کو کہتے ہیں بہت سارے بہا کی دیواندی لوگ آتے ہیں یہ کیا جملہ سننے بول رہے ہیں وعدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اندام کی ذات ایسی ذات ہے جس کا وجود ہونا ہمیشہ سے جس کا وجود کیا ہے ہمیشہ سے ہے اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں جس کا وجود ضروری ہو تمہیں وعدت وعدت کا معنی ہوتا ہے اکیلا وعدت کا معنی اکیلا وجود یعنی وجود میں اکیلا اب وجود میں اکیلا کون ہے اللہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کیونکہ آگر آپ بولیں گے کہ یہ بھی تو موجود ہے تو میں کہوں گا سات سال سات سال کے بعد یا کہیں گے کہ یہ تو ہے میں بولا اس سے پہلے کیا آتا ہوں نہیں بہتا نا تو وعدت الوجود یہ شرد کو مکا رہا ہے شرکی کتابت نہیں دیتا مگر جب انسان اب آپ و خالی کی حدیث مبارکہ اللہ کے نمی فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح انسان کی روح اس کے جسم پر غالب آ جاتی ہے اس کی جسم پر کیا ہے غالب آ جاتی ہے کیسے غالب آ جاتی ہے نوافر کے ذریعے صدقے کے ذریعے خیرات کے ذریعے لوگوں سے اچھی بات کے ذریعے جھوٹ سے بچنے کے ذریعے اور پورے کانوں سے بچتے ہوئے جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتی ہے قرب حاصل کر لیتی ہے تو اب انہاں کہتا ہے کہ تُو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا تُو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا اب جب تُو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا کیسے اعتبار سے جسم کے اعتبار سے نہیں میں تیرا ہوگا تُو میرا ہو جا جسم کے اعتبار سے نہیں بلکہ انہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تُو دنیا میں چلے گا تیرا چلنا میرا چلنا ہوگا تو دنیا میں بولے گا تیرا بولنا تیرا بلنا ہوگا اور ایسا کہ اب شیطان کو تیرے قریب جانے نہیں دنگا یعنی شیطان اب تجھے بہتا نہیں سکتا کیونکہ شیطان اس کو بہتا ہوتا ہے جس کا جسم روح پر غالب ہوتا ہے لیکن جب روح جسم کے اوپر غالب ہو جاتی ہے تو اللہ کہہ دیتا ہے کہ آپ اس بندے کو محکوزوں میں شمار کر دو اس بندوں کو کہہ دو محکوزوں میں شمار کر دو یعنی وہ بندہ اللہ کی عطا سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے معصوم نہیں بول رہا معصوم نہیں بول رہا محفوظ ہو جاتا ہے یعنی وہ بندہ اب گناہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں اب صدا بتاؤ کہ جب بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو اب گناہوں سے پاک اور جو بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو اللہ کے نبی فراتے ہیں کہ جب اسی بندے کے لیے فرماتے ہیں کہ جب اس بندے کو تم دیکھو گے تو اس کے چہرے کو دیکھنے سے تمہیں خدا یادا جائے گا تمہیں خدا کا مسار یادا جائے گا تو اللہ نے اپنے نبی کو اس ساری کائنات میں موجہ صاحب کے ساتھ اس لیے فہور فرمایا کہ مکت المقرمہ میں کو فلسطان تھا تو مکت المقرمہ کے لوگ جب میرے حبیبِ قبریہ کے حسن و جوان کو دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد یہ کہیں کہ مصطفیٰ یہ مسارے ذاتِ نورِ خدا رہے اور وحی مصطفیٰ جب آلی کو ولی بنائے اور آلی اور فاطمہ کے خاندان سے اس نور کا چلن چلتا ہوا جائے اور اولیل کرام کی جماعت آئے تو ہم کنہ داروں کے لیے میرے آقا کے ایک رسی نے دیا اور کہہ دیا کہ اس رسی کو تھام لینا کیونکہ یہی وہ رسی ہے جسے مصطفیٰ نے ولی بنایا ہے اور ولایت اس لیے بھی ہے کہ ہی اور اپنے روح کو جسم کے اوپر اتنا آنکھ کر دیا ہے کیا وہ گناہوں سے محقوس ہو گئے اور جب گناہوں سے محقوس ہو گئے تو ان کے چہرے کو دیکھنے میں بھی یہ باتوں کو بار کر دیا جائے تو پتا کے چلا ولایت اور جرامات کا جو تسبور ہوتا ہے یہ اپنے سنت منڈھڑک باتوں پر بیتوار نہیں کرتا مگر ہاں ایک بات ہمیشہ میں آپ سے کہوں گا کہ موجزات تو ہیں کلامات تو ہیں لیکن اللہ کے ولیوں کا شمار الحمدللہ حیر آباد کی سرزمین پر بھی بہت سارے اور یہ اکرام ہیں حیر آباد پر لانے وہ بہت مقام عطا فرمایا ہے کہ ولیوں کی جھوڑی عطا فرمایا ہے باہشت خطیب حضرت یوسفین شریف آئل بزر کے خالہ حسن مرحان عطا فرمایا ہے اور مردستانے بزرگانے دین جو ہیں حیر آباد کی سرزمین پر حیر آباد کی حفاظت کر رہے ہیں مگر آپ مطاب ایک تصور دے رہا ہوں میں آج کے دردہ شریف میں کتنی بے حیالی ہوئے ہیں ہم بھی جاتے ہیں دل نہیں مانتا ناچ ہو رہا ہے لڑکیوں کا مجھوڑ ہو رہا ہے ڈھول تاشے واجب ہو رہے ہیں غلدے کے نام پر اپنے پیٹ کو بھڑا جارا ہے ضرورت یہ سب تصورات اسلام علیہ وسط دے رہا کبھی نہیں ملیان دلی تعلیم یوٹیو پہ آتی ہے اُن چیزوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ تابستان پہ جانا مانا ہے یا دردہ پہ جانا مانا ہے یہ کہہ جائے گا نہیں کہہ کیوں نہیں کہہ جائے گا اس لیے کہ اسلام پہلے اس کے حرمت کی دلیم دیکھ چکا ہے کہ یہ چیز بھڑا ہے یہ بھڑا چیز بھڑا ہے لیکن ایک بار نہ تصور رہنا کہ اولین اکرام سے پہلے سب سے پہلے اگر تمہارا کوئی ولی ہو رہا تمہیں کسی درد سے اگر اضمت دلے گی تو اولین اکرام کو بہت آنا ہے ہمیں وہاں تک جانے کی وزورت نہیں ہے ہمیں سب سے پہلے اگر اضمت چاہتے ہو تو آج جو تصورات ہیں ان تصورات کو پہل کر اپنے باباں کی تعظیم میں اپنا دم کھم لگا دے کیوں؟ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ ایک بیٹے کے لیے سب سے بڑا پیر جو ہے اس کے والدہ ہے یہ دیدنہ جائے مثال کے طور پر اگر میں ہو یا حقی صاحب یا کوئی بھی مولوی مولانا اگر میں شراب پینے لگا خدا نہ کرے سو بار دو بار صرف اللہ یا حافظ صاحب شراب پینے لگے صرف اللہ میں بتا رہے تو کیا آپ اس حافظ صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے یا میرے پیچھے نماز پڑھیں گے تطریف کرے سنیں گے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے کہ یہ شرابی ہے اب اس میں کچھ نہیں رکھتا جتنا اس کا تقریب تھا تو آپ پر ازداری ایک انسان پر ہوگئے ہے نا لیکن ایک مام اگر وہ شرابی بھی ہو گئے جوانی بھی ہو گئے جھوٹ بھی بولتی ہے غیمت بھی کرتی ہے چوانی بھی کرتی ہے یعنی دنیا میں جتنی برائی ہے وہ سب اس کے اندر موجود ہے لیکن ابھی بھی ایک بیٹے کے لیے اور اس کے قرموں کے نیچے جل کر رہے یقینے کھا جائے گا کیا؟ اس کا اس برائی کی وجہ سے گناہ کو اللہ دے گا گناہ کو میتے گا لیکن ایک بیٹے کے لیے اس کی ماں جنگر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ کے حسول نے کہہ دیا کہ ہم جنگر اور تاتہ اکدامی المہار جنگر ماں کے قدموں کے نیچے نے کہہ دیا اللہ کے حسول میں اور جب کہہ دیا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ جوانی ہو شہابی ہو جوانی ہو ہو حسنی میں سے ہو نہیں بیٹے کے لیے جنگر تو ایک تصور دیتا ہو کہ اللہ کے حسنی ذرا بتاؤ اس عورت کا مطبعہ اللہ کے مصدی کچھ ہے یہ ماں کے عطبات سے نہیں گوڑ رہو اللہ کے مصدی کوئی جوانی ہے اللہ کے مصدیدہ چونکہ خور ہے اللہ کے مصدید کوئی مطبع ہے اگر کوئی جوانی ہو جائے تو نہیں لیکن پھر بھی اللہ نے پیچے کے لیے جنت کا حال ہے تو اس سے ایک تصور دینا چاہتا ہو کہ جب ایک بنہدار ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جس کا اللہ کے مصدید کوئی محام نہیں کوئی مطبع نہیں قبر میں اسے عزاب دیا جائے گا قبر میں اسے پیچھو اور ساکھ آدے گے فرشتے اسے عزاب میں گرفتار کریں گے کیونکہ اللہ کے مصدید کوئی جا ہے نہ محرومی کا کام دے جب وہ ملید ہے لیکن ایک بیٹے کیلئے اللہ نے جنت کا کیا ہے تو ایک عقیدہ دے رہا ہو جب ایک جوانی مارکتاروں کے نیچے جنت ہو سکتی ہے جو اللہ کا محبوب ہو جو اللہ کے محبوب پسندیدہ ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا محبوب جو ہوا کرتا ہے تو اس کے اردگر جنبی زمینے ہوتی ہے ارے محبوب کے قلبوں میں تو جنت پور کی بات ہے لیکن اس کے اردگر جنبی زمینے ہوتی ہے اس زمین پر یہ کوئی چندتا ہے تو اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر محبوب ملیدہ دے رہے اسے اوقر آر میں جس بات کو اس ویدہ دار رہا تھا کہ آج انٹرنیٹ پر بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ سنی لوگ بولتے ہیں کہ آج میر میں جنتی دروازہ ہے بولتے ہیں بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ آج میر میں جنتی دروازہ ہے والحمدللہ ہمارا قدار ہے جنتی رواز مگر یہ آقیدہ نہیں ہے کہ جنت تک دھکڑائی ہے جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا بینہ و قبلی و ممبری روزتوں میں بھی آخر جنتی یعنی تیرے کبھار اور ممبر کے درمیان جو بیچ کا حصہ ہے وہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے کیا وہ جنت آگیا وہ تو بدینی کی زمین جنت آگیا نہیں یا کیوں جنت بناو جنت جو بناو نبی کی نظر سے جنت کا باغ کیوں بنا نبی کی نظر سے ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اگر انہوں نے پر آپ نماز پڑھیں گے تو گویا کہ آپ جنت میں نماز پڑھ رہے یہ فیلتی خاص پہ سکتا ہے حدیث کہنے ہی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے کوئی نہیں علبانی ہو یا دعبانی ہو یا توسیم الرحمان ہو کوئی نہیں بول سکتا کہ حدیث صحیح ہے ہے نبی کی نظر نے اس کی آنی کو چند میں بنایا اور ایک ہسٹری اٹھا کر پڑھے تو وہ ایسی زمین تھی جہاں میں صرف شراب بہتے تھے ناجیوں میں شراب بہتے تھے نظر مصطفیٰ نے یہ کامال کر دیا کہ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تو چل رہا ہے تو دیگ رہا ہے تو بیٹھا رہا ہے اب اس شہر کی بیقصر اس لیے کہ تیرے قدم کا کمال تیری نظر کا کمال تیرے وجود دعا کا کمال ہے تیری قرر یاسیر کا کمال ہے یہ کمال مصطفیٰ یہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس یسراب والی زمین کو یسراب کہتے ہیں بیماریوں کے گھر کو یسراب کہتے ہیں بیماریوں کے گھر کو مگر اللہ تعالیٰ نے اس بیماریوں کے گھر کو مصطفیٰ کے قدمِ ناس کی برچت سے صرف شفایات نہیں پایا بلکہ یہ عقام دیا کہ آج وہاں نماز پڑھلے تو جنت میں نماز پڑھا تو نظر مصطفیٰ کا قوان یہ ہو کہ جنت میں نماز پڑھا ایک چیز میں لانا ہوں عجبیر کے اس بات پر قدم آیا ہوا اس کے بات آیا حضرت ہی محمد خطاب ہیں حضرت عصر کی پاس چہلے ہوئے کہتے ہیں ایک بات تھا میں تجھے اس لیے چھونتا ہوں کہ تجھے نبی نے چھونتا ہوں ورنان میں تجھونتا ہوں اس حدیث کو بہت کہہ دیا کہتے ہیں وہ پتھر کچھ نہیں کر سکتا تو قبر کیا کرے گا ارے چاہتے دیکھ کیا کرے گا حق پر کعبہ کیا ہے ایک وغیرہ کا دیوار ہے پھر بھی تباہ کر دے اگر کوئی انسان اس مسجد کا تباہ عبادت کی نیت سے کرے تو کفر ہے مسجد کا تباہ عبادت کی نیت سے کرے تو کفر ہے تعظیم کی نیت سے کرے تو حرام ہے ایسے ہی قبر کا تباہ عبادت کی نیت سے کرے تو کفر ہے تعظیم کی نیت سے کرے تو حرام ہے شرک اور کفر نہیں ہوگا یہ دائریکٹ شرک کر دیتے جو آپ بھائی بڑھتا جو انٹرنیٹ کے علم دیتے ہیں میں وہ ڈائریکٹ کو بھول دیتے ہیں جس آج کے دور پر میں آپ کو بتا دی یہاں امام صاحب ہمارے ہیں اگر انہوں نے ان کے لئے نیت کر دی کہ میں اس کی دیوار کو سنتا کر اللہ کو کافی ہو جائے نیت یہ ہوتی ہے کہ کعب اللہ کی جانی یہ نہیں کہ کعبہ کو جب سے دیوار ہے کعبہ کی اس کو ہم سہدہ کرنے یہ نے اس کی جہاد کو جو نبی نے مقارن دیا ہے کیونکہ ہمارے کی نبی فرماتے ہیں کہ میں نے کعبہ کو کعبہ اس وقت تک قبلہ نہیں مانا ہوں اور یہ روایت امام جلال الدین سیوتی نے عرقہ سائی سو کبرا کے سفانہ مام چھے سو شاہ سٹھ میں سے پڑھنوایا نبی اکرین فرماتے ہیں کہ میں کعبہ کو اس وقت تک قبلہ نہیں مانا ہوں اور اس کی نبی فرماتے ہیں کہ میں کعبہ کو اس وقت تک قبلہ نہیں مانا ہوں جب تک کہ اللہ نے میرے سامنے کو کعبہ نہ کر دیا ہوں یعنی میرے سامنے بھی کعبہ ہوتا ہے اس وقت میں نے کعبہ کو کیا بنایا ہے؟ کبرا بنایا ہے یہ بھی نبی کا موجزہ ہے یہ بھی نبی کا موجزہ ہے اور جب نبی کا موجزہ ہو سکتا ہے اس کو بات مانی جا سکتی ہے کہ کعبہ نبی کے لئے آ سکتا ہے کعبہ نبی کے لئے آ سکتا ہے اللہ کے قدرت میں کسی کو اعتراض ہے؟ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے اعتراض؟ نہیں ہے نا؟ اللہ کو بارک وقتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس سے تقبیت حاصل فرمائی؟ بوہے مدس سے یعنی جبرین نے ان فرشتوں کے ذریعے ان کو تقبیت دیا فرشتوں کے ذریعے کیا دیا؟ تقبیت دیا؟ اور ایسی تقبیت دیا کہ اللہ کو بارک وقتا ہے کہ فرشتوں کی چھنگ کو اٹھے پیچھے مقرب فرمائی؟ ایسے ہی جب نبی کا نور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قشت میں گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ حضرت نور محمدی کو تعظیمان سجدہ اپنے کا خورت دیا تھا ہوں فرشتوں کی کہ نور محمدی کو کیا کرو؟ سجدہ کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کرنا مصور نہیں تھا؟ نور محمدی کو سجدہ وہی پشت سے چلتا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پشت میں آیا وہ آپ کو گنزار بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پشت میں آیا تو چھوڑی کو کوتا کر دیا ہے، اگر تو کہا رہ دینا تو انت ہو جائے یہ نور محمدی اس کے ادھر ہے، انہیں بادل کو سائے کر دی، بادل کو کہا کر دیا، سائے کر دیا، یعنی نور محمدی کی حفاظہ یعنی نور محمدی کی حفاظہ کس کے ذمہ ہے؟ یوتا بھلکم تک لیرہ اللہ فرماتا ہے کہ مرکو ہم نے آپ کی نظموں کو پاک کر دیا ہے، نظموں کو پاک اور نور جو ہوتا ہے وہ پاک اب نبی کی نظم میں جتنے بھی آئیں گے وہ سب پاک اور وہ نور اور اس نور کی حفاظہ اللہ محمدی کی حفاظت، اللہ، اسی لیے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ محبوب، تیرے پاہر کو میں دیکھ رہا ہوں کہ حفاظت کی وجہ سے سوچ گئے، موٹے ہو گئے، آپ اپنی حفاظت نہ کریں آپ کو بھی دائے، آپ کے کچھ حصے میں حفاظت کریں، آپ کے کچھ حصے میں، کیونکہ حفاظت ذمہ نہیں دے دی ہوں حفاظت کی ذمہ دائی، میری ذہے اسی لیے جنگِ خیبہ ہو یا جنگِ اوہد ہو نبی قریب حضرتِ علی کو جنگِ اوہد کے سب سے پہلے اس لیے بٹھایا تھا کہ اس کے امنا حضرتِ ساطمہ کا نور جنوہ کا ہو چکا تھا اب حفاظت کی ذمہ داری، میں علی کو اس لیے سوک رہا ہوں کہ نورِ محمدی کی حفاظت اللہ کے رہا ہے اب یہ نورِ محمدی علی نے متقل ہوا رہا ہے کام میں فتح حاصل کرتے بھی رہوں گا جنگِ اوہد میں حفاظتِ علی نے سب چھوڑ گئے لیکن ترہائے علی جنگی نہیں اور سلطہ تار جنگی نہیں جنگِ سائطر کا معاملہ آیا سہارے اکرام موجود تھے لیکن نبی نے علی کو جنڈا دیا جو نورِ محمدی سرائے تجھ کر رہا ہے اللہ نے بازد کر رہا ہے اللہ نے بازد کر رہا ہے اب اون مور جنگتا گیا اب وہ نور کی کھرن جس کے جس کے اوپر پر دی گئی اللہ اسے تصد دیتا رہا پتھر میں بازد کر رہا ہے کہ یہ نور کی کھرن پڑی ہے میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں برما تری اوقات رہی تھی اب تری اوقات یہ ہو گئی ہے کہ مجھ سے افسر ہو گیا ہے کہ میں تیرا کا باف کروں گا اب تیرے میرے میں گھو ہوں گا چکر نبا ہوں گا حفاظتِ علی کہتے ہیں ارے نور کا اپنا دیسان اور آنا ہے دیکھو دیکھو یہ پتھر ایمان بازوں کے ایمان کی بگواہ ہی دے گا کافروں کے افرے کی بگواہ ہی دے گا مطلب مورے محمدی کی کھرن پتھر پر پڑے تو آپ اللہ تعالی اسے افراد پاچھر دے وہاں پر جنگ میں جنگ الپقیم وہاں پر آپ جب حضرت روزکم ریاضی جنگ میں نبی کی کھرن پڑی تو اللہ نے جنگ کی کیاری بنا دیا حضرتِ حضاء تعالی نواز کو یہ تو جگہِ حسول ہے یہ تو ایمان حسین کے ماتے ہوئے بھول کا نام ہے تو جب اللہ کی نبی کی نصد ایک ایک مٹی کو جنگ کی کیاری بنا سکتی ہے تو آپ کو ہی نصد اگر حضرتِ موہین الدین جشنی عزبیری پر پڑھ جائے اور وہ موہین الدین عزبیری کے آسو بازو جتنے بھی دروازے ہو تو میں یہاں تک کرتا ہوں مرمبرِ حصول پر بلکل اتن ذمہ داری جیسا کیا ہے؟ اس درو دیوار کا مطبع یہ ہے کہ اللہ تبارک وطانہ اس درو دیوار کو جنگ سبھی اکشت کنا دیتا ہے جو اس لیے کہ ونی کا مقام اللہ کے مصدی عام مخلوقوں سے بڑا ہے اور جنت یہ مخلوق ہے جنت یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے وہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑا مقام مخلوق کا ہے جنت یہ مخلوق ہے اسی لیے جنت میں محمود داخل ہوں گے مفروق میں جنت تعریف نہیں ہوتا تو جو جیس جس میں تعریف ہوتی ہے اس کا مقام برا ہوتا ہے اور جس کی اندر تعریف ہوتی ہے اس کا مقام کچھ نہیں ہوتا جنت تو یہ صرف اس لیے پر آیا گیا تاکہ لوگ جب جنت میں چلے جائیں تو دنیا میں مصطفیٰ عظمت کو نہیں مانتا تھا اب تو جنت میں جائے گا ہمار پہ سب سے جائے گا محمد رکھا ہوا دیکھے گا اور آگے جائے گا پکوں پہ جائے گا محمد رکھا ہوا دیکھا جائے گا اور آگے جائے گا دریا میں دیکھے گا محمد کا نام جب انسان سوچے گا اے میں تو جنت میں آیا ہوں لیکن یہاں کے دیوار پہ دیکھتا ہوں محمد کا نام ہے دروت پہ دیکھتا ہوں محمد کا نام ہے اور پکوں پہ دیکھتا ہوں محمد کا نام ہے تو وہاں پر ان کی عظمتوں کا اعترام ہوگا کہ اے مڈے اللہ تمہیں اپنے محبوب کو کمانا حرام دیا ہے تو جنت کو بنانا یہ محبوب کی عظمت کا سنسلہ بہانہ ہے تو قام عجبیر میں ہم جنتی دروازہ اس لیے جاتے ہیں جب اس دروازے کو مہین دیل سے نسبت ہے اور اس مہین کو ملے آقا سے نسبت ہے جو بار جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اور ایک دنیا میں ساری چیز جنت سے احفر ہو جائے لوگ کہتے ہیں جنتی دروازہ تمہیں جنتی دروازہ جنتیوں کو محسوس ہوگا جنتی اس لیے تمہیں ایک دن فرماتے ہیں کل تیامت جدی بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے بدن سے خوشبو مانک رہی ہو ایسی خوشبو کہ اس سے پہلے نہیں ہو سنے نہیں ہو لوگ پہچان جائے گی کہ یہ جنتیوں کے خوشبو ہیں اس خوشبو سے پہچان جائے گی کیا جنتیوں کے خوشبو ہیں آپ دل پر حاضر کر دیکھو کسی کے درگا پر چلے جاؤ خوشبو آئے گی خوشبو آئے گی انصاف سے نہ ہو خوشبو آئے گی اور وہاں پہچانے کے بعد ایسے ایسے خوشبو مانک رہے گی تو آج تک ملائے گی نہیں ہے یہ جس کے بدن سے آئے گی لہی نے چودہ سو سال پہلے پتا تھا سالے چودہ سو سال پہلے پتا تھا کہ جنتیوں کے جس سے کیا آئے گی خوشبو آئے گی اور خوشبو اس بھی آتی ہے کہ معلوم کرانا ہے لیکن جس کے دن میں ایمان ہی نا وہ کیا بچہ تو لہٰذا ہم کے درگے کیا کرنا ہے صرف یہ کرنا ہے کہ جو نبی کی عظمت ہے جو نبی کا احترام ہے اور جبنا احترام اور عظمت اللہ نے ہمیں بتایا ہے اتنا ہی کرنا ہے اس سے نہ پڑھنا اس سے نہ پڑھنا ایسے ہی ولیوں کا جو احترام اور عظمت ہے جتنا احترام اور عظمت اللہ نے بتایا ہے اتنا ہی کرنا ہے اس سے پڑھنا ہے اور یہ عقیدہ جو ہے وہ فراد اور حدیث کا عقیدہ اور اس عقیدے پر ہم انشاءالداد رہیں گے تو انشاءالداد دنیا میں کامیانا رہے پہ رہا ہے میں تو آیا آیا تھا کہ ابھی تقریب کو موجزہ کے رسول پر بیان کروں مگر وہاں جب نکل گے تو ایسے ہی نکل جاتی ہیں انشاءالداد ریکلر کروں گا موجزہ کے مستفہ بس ایک یہاں سے جو چیز آپ نے سیکھا ہے آپ دوسروں پر پہنچائیں اور انشاءالداد میں حمید کرتا ہوں کہ آپ جب آئیں گے اگلی اتوار تو کم سے کم اپنے ایک دوست کو قریب لے کریں تاکہ کیا ہے آپ کی وجہ سے اس کا بھی کچھ دھرات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پچھنے گا اور اس کو بھی پچھنے گا مولانا کے لئے ہمیں بارکہ میں گوا ہے کہ مولانا تعالیٰ ہم تمام صحیح راستے پچھنے کی توفیق عطا فرمائے وہاں کو دعوانا الحمدللہ بیرادمی اسلام علیکم جن حضرت کو کچھ سوالات کرنے کی